بہت شکریہ میمن صاحب وقت دینے کے لیے سب سے پہلے تو میمن صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو جی پیپس پارٹی کے روز جیالے میر ہیں وہ صرف کراچی میں نہیں ہیں بلکہ سندھ بھارے میں منتخب ہو گئے ہیں اور بڑی ایکسپیکٹیشنز بھی بڑھ گئیں گے لوگوں کو آپ سے تو میمن صاحب اختیارات کے ساتھ ساتھ جو ذمہ داری ہے یہ تو یقینی طور پر بڑھ گئی ہے تو بی بی شہید کا ایک انٹریو میں میں ذرا ناظرین کو بھی یاد کروانا چاہوں گے آپ کو بھی یاد ہوگا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عوام یہ دیکھتی ہے کہ جو گلاس ہے وہ آدھا خالی ہے اب کراچی میں جو محرومی ہیں اس کا تاثر بڑی شدت سے اوبار ہے پگری کریں گے میری بات سے خاص کر لاہور اسلام آباد دیگر شہروں سے کریں کامپیریزن کریں معاظنہ کریں تو اس تاثر کو زائل کرنے میں مرتضی وحاب صاحب کیا کردار ادا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن شکریہ جی اور شکریہ جی اور شکریہ جی کہ آپ نے میرا اس پر پوائنٹ اف وی لے رہی ہیں ایک بات میں واضح کرتا ہوں کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کو دیفنیٹلی فرس ٹائنڈ اپ پرشنٹی مل رہی ہے اس کے لئے پیپلز پارٹی میں میر کی پوزیشن نہیں تھی پیپلز پارٹی کے پاس اس کے پاس پاوزید پیپلز پارٹی نے بہت ارساب کیا ہے اگر شہید سفکال بھٹو صاحب کے دور میں یہ شہرہ افیصل وغیرہ بنی تھی دو تنوار تین تنوار یہ سارے ایجاز شہید سفکال بھٹو صاحب کے دور میں اور اس کے لئے پھر شہید موطرمہ بینیدل بھٹو صاحب کے دور میں بھی کراچی میں بہت زیادہ ڈیوریمنٹ ہوئی پھر پیپلز پارٹی کے جب سیب گورنمنٹ ہوئی ہے اور جب پیپلز پارٹی پاس یہ اختیارات آئے پیپلز پارٹی نے کراچی کو پریورٹی دی کراچی میں ابھی پچھلے ہی گورنمنٹ میں چیف میسر سید براد علی شاہ صاحب نے کراچی کی شارعہ فیصل کے سائے روڈ وائٹنگ کرانا انٹر پاسز بنانا اور ایڈ بریجز بنانا جو ہمارے پاس نہیں بھی تھی ہماری ایریاز ان پہ بھی ہم نے کام کر رہا ہے کبھی نہیں دکھا کہ یہ فیڈل کورنمنٹ کے زیر اثر علاقہ ہے ان تمام علاقوں میں پیپلز پارٹی نے برچر کے کام کیا اس زیادہ روڈ نیٹ ورک پہ ابھی بھی کام چل رہا ہے انفراتشر پہ اس کے ساتھ ساتھ جو میجر چیز تھی وہ ابھی ہم نے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو شروع کی کراچی کی سب سے بڑی کلینڈ تھی سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ سالیڈ ویسٹ مرمین میں میر کے پاس بھی پوزیشن ہے واتر بورڈ میں میر کے پاس پوزیشن ہے لیکن سالیڈ ویسٹ نے کراچی کا کچھلا کافی عصے سے اٹھانا شروع کر دیا جو کہ ماشاءاللہ کہ اچھا کام چل رہا ہے پھر کراچی کی جو بڑی ڈیمانڈ تھی وہ تھی کہ یہاں پہ واتر پوجیکٹ سٹارٹ ہوں واتر پوجیکٹس میں کام چل رہا ہے اور ہب ڈیم سے جو کام وہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں ہب ڈیم کے ذریعے بھی پانی جو ہے وہ پہنچا جائے کراچی ویسٹ کے علاقے میں لیکن یہ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز تھی جو ابھی ریسٹلی چیمیسر صاحب نے پبلک پیوٹ پرنشپ کے بھرے وہ چیز اپروف کی ہے وہ کیے کراچی کے لیے ڈیسینیشن پلانٹ ڈیسینیشن پلانٹ کے ذریعے کراچی بہت مہنگا پانی ہوتا ہے لیکن اس کے صاف اور نیتھا پینے کا پانی وہ لوگوں کو مکر کیا جارہا ہے ڈیسینیشن پلانٹ کے ذریعے پھر اس کے بعد بس سرویسز میں ریڈ لائن کا کام چل رہا ہے یلو لائن کا کام شروع ہونے والا ہے این لائن چل رہی ہے اور این لائن چل رہی ہے اور اب یہ بسس چل رہی ہیں پیپلز بس سرویس پروں کے لیے چل رہی ہے پھر ہم لے کے آئے پاکستان میں خواتین کے لیے واحد اور فرسٹ پرنک بس سرویس پھر اس کے ساتھ جو ہم نے ای وی بسس پاکستان پر پہلی شروع کی ہیں جو پاکستان میں کسی جگہ نہیں چل رہی ہیں ماہولیات کے حساب سے پولیشن کم ہو ہوا پولیشن نہیں ہے اور ابھی اور مزید پروجیکٹس ہم لے کے آ رہے ہیں جس میں ہمارے پاس پی وی ٹیکسیز اور پاکستانی سکیمز ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو میں سب سے امپورٹن بات کر رہا ہوں کہ پورے پاکستان سے آپ بلے آپ نے بھی لاہور کی بات کی آپ بلے اسلامباد کا بھی نام لے لیں وہ بہت سافترہ شہر ہے آپ پورے پاکستان نام لے لیکن پورے پاکستان میں جو ہیلپ فیسلٹیز مفت علاج دنیا کے تمام بڑی سے بڑی مزید بیماریوں کا کراچی کو اعزاز حاصل ہے وہ پورے پاکستان کو کہیں پہ نہیں ہے کہ یہاں پہ نائی سی ویڈی ہو یہاں پہ انسیکشن ڈیجیز ہاسپٹل ہو یہاں پہ کینسر کے علاج کے لیے روبرٹ سرجری جو ہو یہاں پہ جو جے پی ایم سی میں ہو رہا ہے ہمارے پاس اس طریقے جتنی بھی ہمارے پاس بڑی بڑی بیماریوں کے لیے پھر ہمارے پاس گمپٹ میں جس طریقے سے ہمارے پاس کیا جا رہا ہے لنگس کا اور لیور کا بیسک ہیلپ فیسلٹیز اور ایسا ای ایو ٹی دیکھ لیں آپ انڈرس آسپٹل کو جو اپس انگرمنٹ گرانٹ دے رہی ہے یا باقی جو بھی ہیلپ سیکٹر میں ہم کام کر رہے ہیں سائبر نائی ف پاکستان میں سب پہلے ہم لوگ ہیں جنہوں نے شروع کیا اور مفت میں علاج کر رہے ہیں دنیا میں ساٹھ ساٹھ ہزار ڈالر لیے جاتے ہیں سائبر نائی ف کینسر کے علاج وہ آپ کے اور ہمارے شہر میں مفت میں ہو رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہیلپ میں جتنا ہم نے انڈرسٹ کیا ہے ہیلپ کے سیکٹر میں سنگ گورنمنٹ نے اپس پرٹی لکھا ہے اور وہ خاص ہو پر کراچی کے لیے اس کی مثال پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملتی پاکستان کو لوگ علاج کرنا نہیں یہاں آتے ہیں یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جو سنگ کا ڈونی سائل ہوگا صرف وہی علاج کرا ہے میمن صاحب یہ میر صاحب مرتضی وحاب صاحب ان کا فوکس سب سے ادھا پرائیوریٹی بیسس پہ کن چیزوں پر ہوگا کراچی کی جو بھی بنیادی سہولیات ہیں وہ پانی ہے یا اور جو ایشیوز ہیں اس پہ وہ دھیان دیں گے ڈاؤنز کو پاورفل کیا جا رہا ہے اپنے ٹیکس خود کلیکٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اپنے ڈیولیمنٹ خود کریں گے تو مطلب ہر ایک مطلب بہتر یہ ہے اور پیپوس پارٹی کے منچور میں بھی تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کا بڑا تذکرہ ہے اور اس کو ہمیں ہمیشہ اس کو فائل ایٹ کیا انشاءاللہ میں صرف بتا ہوں کراچی کی لوگوں کو ایک بہترین قسم کی ایک چینج نظر آئے گی اچھا یہ ہم پیچھے ماضی میں دیکھتے رہے خاص بہ وسیم اختر صاحب کو تو میں زیادہ ہی دیکھتے رہی کہ بہت رونا روتے رہے میمن صاحب اب ایک میئر اور وہ اقتیارات کا رونا روئے میرے پاس فنڈز نہیں اتنا لاچار اتنا بے بس اتنا بیچارہ شکل بنا کے آکے روئے گا تو پھر عوام تو پریشان ہوگی کہ ہمارا مسئلہ اس بندے نے حل کرنا تھا یہ خود ٹی وی پہ آکر رو رہے اور وہ تنقیدیں کرتے تھے کہ جی یہ پیپس پارٹی والے ماں سے تعاون نہیں کرتے کیونکہ سندھ میں حکومت ان کی ہے اب برحال یہ ایک مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا جیالہ میر ہوگا تو تعاون تو سندھ گورنمنٹ سے ملے گا ان کو تو یہ رونا رونے کا جو اختیارات کا رونا رونا ہے وہ نہیں ہمیں سننا پڑے گا اور دوسری بات یہ کہ جو باقی یہ جو باقی کراچی میں آپ کے میر کو ایک مضبوط اپوزیشن کا سامنا برحال کرنا پڑے گا اور حافظ نیمو رحمان صاحب تو ابھی بھی بڑے غصے میں ہیں تو وہ تو بھی بڑی تنقید کرتے رہیں گے دیگر اختیارات وہ کام کرنے والے مطلب ہیں کام اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ کو اختیارات میں رونا نہیں ہونا اور کام کرنے کو سو طریقے ہوتے ہیں یعنی آپ کے رہے وسیم اکتر صاحب کام کرنا ہی نہیں چاہتے تھے جو جو رونا روتا رہا اگر اچھ پاکستان پورے پاکستان میں ہر کسی بزنس شعبے سے آپ نے کسی نے ٹیکس دینا نہیں ہے تو وہ چل ہی نہیں سکتا تو جو لوگوں گورنمنٹ کے پاس ان کے امیٹ میں جو جو ادارے تھے ان سے ان کو ٹیکس کلیکشن کرنی تھی اس کے لئے اس لئے گورنمنٹ ان کو گراندین ایڈ ہر مہینے دیتی تھی اس پر سیلریز دی جاتی تھی بہت زیادہ میں آپ کو بتا ہوں کہ کاراجی کے لئے بہت زیادہ کام کیا ہے اربوں روپے کاراجی پہ بجٹ پہ لگائے گا رہے ہیں اور وہ صرف کاراجی کے لئے اس میں کوئی بھی یہ نیت نہیں رکھی گئی ہے کہ ہمیں کوئی ووٹو کے لیے لگانا ہے ہمیں کوئی الیکشن چیتنے کے لیے لگانا ہے کیونکہ جہاں پہ انسان ذات رہتی ہے وہ انسان ذات کو وہ سہولت دینا ہمارا کام ہے وہ ہماری ریسپونسبلیٹی ہے وہ سارا کام پیپلز پارٹی کے سن رکمت نے کیا ہے اور میں آگے بھی سمجھتا ہوں کہ دیفنیٹلی مرسا واپ صاحب کے پاس یہ ذمہ دہری آئی ہے پہلے بھی چلا رہے تھے ابھی اور زیادہ پہلے بھی چلا رہے تھے ساحل سمندر کے نشیبی علاقوں میں رہائش پذیر افراد فوری طور پر محفوظ جگہ پر منتقل ہو جائیں دورانے بارش اور آندھی میں غیر ضروری باہر نکلنے سے پرہیس کریں تمام ضروری عدویات پلاسٹک کے بیگ میں اپنے ساتھ رکھیں بجلی کے تار اور کھمبوں سے دور رہیں اور انہیں ہرگز ناچ ہوئیں یہ جان لیوا ہو سکتی ہے گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کریں اور سلو ڈرائیونگ کریں گاڑیوں اور موٹر سائیکل کو بجلی کے کھمبوں کے نیچے پارک مت کریں درختوں سائن بورڈز اور پی ایم ٹی کے نیچے کھڑے نہ ہو جنریٹر یا پانی کی موٹر کو گیلا ہونے سے حد تول امکان بچائیں سندھ حکومت اور انڈی ایم کی جانب سے عوامی امداد کے لیے ہیلپ لائن نمبرز جاری کیے گئے ہیں عوام سے گزارش ہے کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سکرین پر موجود ان نمبرز پر فوری رابطہ کریں آندھی اور طوفان سے بچنے کی دعا اے اللہ اسے رحمت بنا اور اسے عذاب نہ بنا اے اللہ اسے نفع والی ہوا بنا اور نقصان والی ہوا نہ بنا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے